مووی کی ساتنگ میں ہم یہاں پر مومو کو دیکھتے ہیں اور پیچاری مومو کسی تو لڑکے سے بستے ہوئے بھاگ رہی تھی اور بھاگتے بھاگتے وہ چلیس پہ آ جاتی ہے فی یہاں پر وہ لڑکہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ہزبن جی ہوتا ہے اس کا ہزبن اسے بولنے لگتا ہے کہ تمہاری موم نے جان بجھ کے تمہارے جی میں کچھ ملا دیا تھا اور تمہیں ٹرک دے دیا تھا اس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے اور تمہارے گھر والے مجھے اپنے پاس چھوڑ کر چلے گئے نہیں نہیں چھوڑ کر نہیں پڑکی مجھے پیچ کر ہی چلے گئے یہاں پر مومو سے کہہ رہی تھی کہ پلیس مجھے چھوڑ دو مجھے اور مت مارو لیکن اس کا ہزبن بولنے لگتا ہے کہ میں تمہیں نہیں ماروں گا تم وہاں سے ارکے تو نہیں جا سکتی تو ایک کام کرو نہیں چھوٹا جاؤ میں تمہیں ریوارڈ دوں گا اور ریوارڈ کا چھوڑ سنتے ہی مومو سمجھ جاتی ہے کہ واپس سے وہ کچھ نہ کچھ تو کر نہیں والا ہے اس کے بعد میں بڑی چلاکی سے نیچے کیا اور بھاگ جاتی ہے یہاں سے کار گزر رہی ہوتی ہے تو پھر وہ کار میں بیچے آدمی سے مدد مانگتی ہے لیکن یہاں پر اس قصے کے چریپ پولنے لگتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے مسرحان کون ہے نہ جان نہیں لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں اور وہ کار وہاں سے چلی جاتی ہے پھر اس کا حزبن آ جاتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ جہاں پر وہ اسے کہانے لگتا ہے کہ بھاگ بھاگے بھی کتنا بھاگو گی اور مدد مانگ مانگے بھی کن لوگوں سے مانگو گی لیکن اتنے میں وہاں پر مسرحان آ جاتا ہے جو کی ویلچہ پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کا حزبن یہاں پر حز کر بھونے لگتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس ویلچہ پر بیٹھے ہوئے آدمی سے مدد لگی یہ تو خود چل نہیں سکتا اس کا حزبن اسے کہتا ہے کہ دیکھو تم اسے مجھے دے دو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پچھاؤں گا اور تم چپ چپ گھر جا سکتے ہو ایسے بھی تمہارا پیر پہلے سے جڑا ہوا ہے تمہیں اپنی اور حدیاں نہ توڑنی ہو تو اس عورت کو مجھے دے دو یہ میری وائف ہے یہاں پر مومو اسے کہانے لگتی ہے کہ پلیز ایسا مت کرنا اگر تم نے ایسا کیا تو پھر وہ مجھے بہت مارے گا یہاں پر جیسی اس کا حزبن آگے بڑھتا ہے ہان اس کے اوپر گول ہی چلا دیتا ہے پھر باب نے مومو کھریوں کے اسے تھانگی بھولنے لگتی ہے اور تو یہاں پر وہ بے ہوش بھی ہو جاتی ہے یہاں پر وہ لوگوں سے کائے مل لے کر خوز پر جانے لگتے ہیں اور بیچ رستے میں ہی مومو کو کچھ ہونے لگتا ہے جو ہاں پر مومو اسے کہنے لگتی کہ پلیز میری ایک اور بات مدد کر دو کیونکہ مجھے درکز دیا گیا ہے اور جب مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے لیکن یہاں پر ہان اسے پول جا ہوتا ہے کہ تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہے تم کیا کر رہی ہو مومو کہتے ہیں کہ ہاں مجھے اچھ سے سمجھ جا رہا ہے کیا تمہیں بھی فیل ہو رہا ہے یہاں پر ہان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تب تک مومو اسے قس کر دیتی ہے اور تو اور اس کا سسن بھی یہ ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے جہاں پر ہان اسے کہتا ہے کہ اگر تمہاری مرضی سے کر رہی ہو تو ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا تم صبح اٹھ بھی جاؤ گی تو میں تمہیں کبھی بھی وہاں سے جانے نہیں دوں گا اور مومو سے ہاں بھول دیتی ہے اور وہ تو نہ کس کنر شروع کر دیتی ہے اس کے بعد اپنے میز آپٹ میں بات کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہو جا کہ ماسٹر کسی لڑکی کے ساتھ آئے ہے ہمیں تو لگ رہا تھا کہ انہوں لڑکیوں سے اور انہیں لڑ کی پسند ہے لیکن لگتا ہے یہ ہماری جو شک تھے وہ تو اب دور ہو چکے ہیں یہاں پر ڈاکٹر مومو کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اور ہان کو ٹینشن لینے سے منہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کی باڈی پر بلڈ جو ہے وہ اس کا نہیں ہے تو تم ساتھا ٹینشن مت لینا پھر یہاں پر وہ اس کا نیسٹ چیک کرتے ہیں اور ہان سے کہانے لگتے ہیں کہ تمہاری ہیل تو پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی آخر تمہیں کون سا بڑا والا ڈاکٹر ڈھونڈیا ہے پھر ہان اپنے جیب میں سے اس پینڈن کو نکالتا ہے اور ہمیں پاس کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک ماسٹر آیا ہوتا ہے اور وہ ہان سے کہہ رہا تھا کہ پرابلم تمہاری باڈی میں نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں ہے اگر تمہیں ایک اچھی لڑکی کو ایکسپٹ کر لوگے تو تمہارا جو یہ تبیت ہے وہ دن با دن ٹھیک ہوتا جائے گا ہارن سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ لڑکی کون ہوگی مجھے کیسے پتا چلے گا اور ماسٹر ہی ہوتا ہے جو اسے وہ وائٹ کلر کا جیت کا پینڈن دیتا ہے اور کہہنے لگتا ہے کہ اس لڑکی کے پاس میں ٹھیک یہی پینڈن ہوگا تو اسے دیکھ کر تو تم سمجھ جاؤگے کہ وہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ تمہیں اپنی لائف سپینڈ کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا تاکہ تم اپنی ہیلتھ کو صدھار پاؤ اور یہاں پر مومو کے گلے میں بھی سیم کلر کا پینڈنٹ ہوتا ہے اتنے میں اس کا اسسسنڈ آکا مومو کے فیملی کے بارے میں اور اس کے بیکگرانڈ کے بارے میں اسے بتانے لگتا ہے وہ وہاں سے جب چلا جاتا ہے تو پھر یہاں پر ہارن خود پر خودی خود سے سوال کرنے لگتا ہے کہ آخر ہی میشہ شادی کرنے کے لئے ریڈی بھی ہوگی یا پھر نہیں اس کے بامر سبے ہو جاتی ہے جہاں پر مومو کے نیند کھول جاتی ہے مومو جیسے اپنے بیٹ سے اٹھتی ہے وہ سیدھا ہان کی ویلچر پر گرنے والی تھی اور ہان اسے اپنی لیپے بٹھا لیتا ہے مومو کا ناک اس کے چیسٹ کرا جاتا ہے تو مومو اسے کہنے لگتی ہے تمہارا جو چیسٹ ہے وہ کیا سٹیل سے بنا ہے یہ دوسری بار مجھے اتنی زور سے لگ رہا ہے ہان اسے بولنے لگتا ہے کہ بس تمہارا ناکی پین کر رہا ہے یا پھر کچھ اور مومو یہاں پر سوچ پڑ جاتی ہے کہ تم کیا بھولنے کی کوشش کر رہے ہو فی یہاں پر ہان اسے کر رات کی بار بتانے لگتا ہے اور مومو اس کا منفتاق سے بن کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیس کر رات کی بات میں بات نہ کرو تو اچھا ہوگا اس کے بام میں یہاں پر وہ کہنے لگتی ہے کہ مجھے کچھ کام ہے وہ بہت انپورٹن ہے تم مجھے یہاں سے جانا چاہیے اور یہاں پر وہ بہانے مار کر بھاگ رہی تھی لیکن ہان اسے پوچھ رہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہوگی مومو اسے بولنے لگتی ہے کہ میں تو بہت چھوٹی ہوں لیکن ہان اسے کہتا تم چھوٹے نہیں ہو اب تم ایڈلٹ ہو چکی ہو اور تو اور میں تمہاری جان دو بار بچائی ہے یہاں پر ہان اسے اپنی اور کیست ہے اور اسے بولنے لگتا ہے کہ تم ایسا شادی کر سکتی ہو پھر وہ اسے بولتی ہے لیکن ہم تک جسے کو جانتے ہی نہیں ہان بولتا ہے کہ تم مجھے نہیں جانتی ہو لیکن میں تمہارے بارے میں سب کچھ راننا ہوں اور یہاں پر وہ اس کی ہر ایک انفرمیشن اسے بتانے لگتا ہے جہاں پر مومو بھی خود شاہ کر جاتی ہے اس کی باران وہ کہتا ہے کہ جان پچھان تو ہم دینے دینے بھی کر سکتے ہیں پھر یہاں پر وہ اسے اپنا نام بتاتا ہے جہاں پر اس کا نام سنتا ہی مومو بولنے لگتی ہے کہ یہ تو چائنے کے رچس انسان کا نام ہے تو کیا تم وہی ہو یہاں پر وہ بولتا ہے کہ ہاں میں تو وہی ہوں پھر یہاں پر وہ اسے اپنا بلاگ کار دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم اسے شادی کرو گی تو تم جتنے پیسے چاہے کچھ کر سکتی ہو اور جو مرضی چاہے کر سکتی ہو یہاں پر وہ من میں سوچے لگتی ہے کہ اگر میں نے چائنے کے رچسٹ اور سٹرونگس انسان سے شادی کر لیا تو میری فیملی کبھی بھی مجھے بولینے کر پائے گی اور میں اپنے آپ کو پروجیکٹ کر پاؤں گی تو یہاں پر وہ اس کے ہاتھ اسے کار لے لیتی ہے اور اسے تھانکی بول کر راضی ہو جاتی ہے لیکن اسے دو کنیشن بولتی ہے پہلا کہ وہ ان کا ریلیشن کبھی بھی پبلک میں انانس نہیں کریں گی کیونکہ ابھی بھی وہ کالج میں ہے اور دوسرا کہ اگر اس کے فیملی ممبر یا کوئی بھی اسے ستانے آئے گا یا بولینے کرنے آئے گا تو پھر وہ اسے پروجیکٹ کرے گا ہان یہاں پر اسے بولنے لگتا ہے کہ ایک بہ بستر مجھ سے شادی کر لو پھر تمہیں کوئی بھی بولینے نہیں کر سکتا ہے اور یہاں پر مومو اس کے کالوک پر کرس کر دیتی ہے اس کے باہر میں ہان مومو کو لے کر آ جاتا ہے جہاں پر مومو اپنی مردلہ یعنی کی ہان کی مممہ سے ملتی ہے یہاں پر اس کی مممہ ہان سے کہنے لگتی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے تمہاری چوئس بہت اچھی ہے اس کے باہر میں وہ اپنا گرین کلک کا جیٹ کا بریس سے نکالتی ہے اور مومو کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بریس مجھے میری مدر انلاغ نے دیا تھا اور کہا تھا کہ فیوٹر میں مجھے میری دوٹ انلاغ کو پوسن کرنا ہے یہاں پر اتنے میں ہی توس جیوالی عورت آ جاتی ہے جو کی ہوتی ہے اس کی چھوٹی مدر جیسی پہ یہاں پر وہ اسے بولنے لگتی ہے کہ جیٹ کا پینڈن تمہیں جیٹ کا پینڈن اس سے دے رہی ہو تمہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ تمہارے بیٹے کو ٹھیک کرے گی یہاں پر اس کی ممہ بولنے لگتی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر ہمیں کچھے لڑکی کو ڈھون لے جو ڈیسنٹ ہوگی تو پھر میرے بیٹی کی جو ڈیسیز ہے وہ دیلے دیلے چلی جائے گی وہ آنٹی سب کو بولنے لگتی ہے ڈیسیز چلی جائے گی لیکن ریال ڈاکٹرین تو یہی کہا تھا کہ ہم تیس سے زیادہ نہیں جی پائے گا اور تو آرے لڑکی تمہیں کیوں لگتا ہے کہ لڑکی اسے چھک کر پائے گی اس کے پاس پینڈ نہیں ہے اور ویسلی لڑکی اس کی پیسو کے لیے ہی آئی ہے تم لوگ بھی نہیں سے سمجھ نہیں پاتے یہاں پر مومو کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کھڑی ہو کر اس آنٹی پر چل لانے لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ مر جاؤ گی آپ کا بیٹا مر جائے گا لیکن اس کے بعد بھی میرا ہن زندہ ہی رہے گا یہاں پر اس آنٹی کو گصہ آ جاتا ہے تو پھر وہ مومو پر ہاتھ اچھانے والی تھی لیکن اس کی ممہ وہاں پر آ جاتی ہے اور آنٹی اس کی ممہ کو بولنے لگتی ہے کہ میں تم سے چھوٹی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی مجھ پر حکم چلا ہوگی یہاں پر آنٹ سبھی کو جگرنے سے بنا کرتا ہے اور آنٹی سے کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ نے اسے اور کچھ بھی کہا تو میں گرنما کو بلا دوں گا پھر گرنما ہی آپ سبھی کو دیکھیں گی اتنے بھی اس کے اسسسن کا کول آتا ہے جہاں پر وہ بولنے لگتا کہ گرنما کی تبیت بہت زیرس ہے اور یہاں پر سبھی فیملی میمبرز گرنما سے ملنے کے لئے آ جاتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر بتانے لگتے ہیں کہ گرنپا کو اچانک سے ایک ہارٹٹ رکھایا تھا جس وجہ سے ہماری ان کی امرجنسی والی سرچری کرنے پرے گی پھر اس کی مممہ یہاں پر چینجن میں آ جاتی ہے ڈاکٹر بولنے لگتا ہے کہ سرچری کے بعد یا سرچری کے پہلے ہم کچھ گرانٹی نہیں دے سکتے اور ان کے جینے کے چانسے صرف ہاں سیف سیف سیٹی پرسنٹ ہے آنٹی یہاں پر بولنے لگتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا گرنپا زیادہ تائم ٹک زندہ رہ پائیں گے پھر بھی ہمیں سرچری کر ہی لینے چاہیے دوسرا یہاں پر ممو سوچ رہے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے گرانٹ پا ہیڈ آف دہ فیملی ہے اور یہاں پر گرانٹ پا کئی رات چھولتا ہے اور اسی کی وجہ سے لوگ سسٹیمیٹک رہتے ہیں یہاں پر وہ سب سے بولنے لگتا ہے کہ گرانٹ پا ٹھیک ہو سکتا ہے بینا کسی سرچری کے آنٹی اسے بولنے لگتا ہے کہ کیوں تم سپنے بچا کر بھگوان کو بلا کر لاؤگی کیا یہاں پر ممو سے کچھ نہیں بولتی تو ڈاکٹر بھی ممو کو بولنے لگتا ہے کہ ایسا کانا ایمپوسیبل ہے یہ سائنس کی بینا ہو ہی نہیں سکتا ممو اسے کہنے لگتی ہے کہ سرچری کی بینا بھی یہ سکتا ہے میں ایکیوپینچر سے بلڈ کلاپ کو کھٹ کر سکتی ہوں اس وجہ سے ہم انہیں بچا سکتے ہیں ڈاکٹر سبھی کو بولنے لگتا ہے کہ آخری لڑکی کون سا زمانے میں رہ رہی ہے لوگ سوئی سے پہلے کی لوگوں کو ٹھیک یا کر دیتے بتا رہا ہوں ہمیں مانسٹر کی لائف کے ساتھ کھلوان نہیں کرنا چاہیے مومو یہاں پر اس کی مردن علاق کو بولنے لگتی ہے کہ آپ کو مجھ پر بشواس کرنا ہوگا لیکن اس کی مردن علاق کہتے ہیں کہ پلیز مجھے میرے گرانپا کے زندگی کے ساتھ میں کھلوان نہیں کرنی اور ایک بچے اس گلت گئی تو سب تمہیں دوشے جھڑائیں گے فی یہاں پر وہ ہان کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں تو مجھ پر بھرسا ہے نا ہان کہتا ہے کہ ہاں مجھے تم پر پورا ترسٹ ہے پھر وہ اسیسن سے بلوا کر سارے کے سارے الگ الگ پرکار کے نینلز بنگوا لیتا ہے یہاں پر باب نے وہ آنٹی بولنے لگتی ہے کہ اگر گرانپا کو کچھ بھی ہوا تو فیجار لگنا تم اور تمہارا ہزبن تم دونوں کو ساتھ میں جل جانا پڑے گا لیکن یہاں پر مومو جیسے گرانپا کا علاج کرنے کے لیے آتی ہے وہ ڈاکٹر اس کا ہاتھ دھا لیتا ہے اور بھولتا ہے کہ میں یہ کرنے نہیں دے سکتا مجھے ان کی لائف رسپ پر نہیں ڈالنی اور مجھے تم پر کوئی بھرسا نہیں ہے یہاں پر ہانوں سے ایسا کرنے کے لیے بولتا ہے اور دور ہٹنے کے لیے کہتا ہے تو فیر مومو جا کر نیڈل سے ان کی حیرت کرنے لگتی ہے اور انہیں ٹھیک کرنے لگتی ہے لیکن گرانپا اٹھتے ہی نہیں اور سب ہی لوگ مومور انسام لگانے لگتے ہیں یہاں تک کہ اس آنٹی کا بیٹا بھی کہ دیکھا ہم سب بولے تھے تمہیں کی مستی کرنا بن کرو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے فیر یہاں پر وہ آنٹی بولنے لگتی ہے کہ چھلو اب میں جا رہی ہوں پولیس کو بلانے کے لیے اور تم دونوں کی دونوں جو جا کر رہوں گے یہاں پر اتنے میری گرانٹ آؤٹ جاتے ہیں اور بولنے لگتے ہیں کہ کون ہے وہ جو میرے گرانٹ سالان اور اس کی وائف کو پولیس میں ڈالنا چاہتا ہے یہ آواز سنتے ہی سب ہی لوگ شاک ہو جاتے ہیں فیر یہاں پر وہ آنٹی اور اس کا بیٹا نیل ڈاون کک کا گرانٹ پا سے معافی مانگے لگتے ہیں گرانٹ پا یہاں پر مومو کو اپنے باجے میں بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں اور مومو اپنا انجلوکشن دیتی ہے اور بولنے لگتے ہیں کہ میں تو آپ کو بس ٹھیک کرنا چاہتی تھی لیکن یہ آنٹی یہاں پر مجھے تو اچھے دھرار رہی تھی گرانٹ پا کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم تنشیر مت لو ایک در تمہیں میری جان بچائی ہے اور در تم میرے گرانٹ سالان کی ہوننے والی بریٹی فلسی وائف ہو تو میں جسٹس کر کر رہا ہوں گا ہان کہنے لگتا کہ ہم ہمارے بھائی سے پیسو تو نہیں لے سکتے پھر گرانٹ پا بولتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن تمہارے بھائی کے پاس ایک ہسپٹل ضرور ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہسپٹل تو مومو کے رام پہ کر دو یہ چیز سنتے اس کا بھائی شاہ کو جاتا ہے اور وہ آنٹی بھی ایسا کرنے سے منہ کر دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہسپٹل تو صحیح ہاتھوں میں اگر یہ سب کیا گیا تو ہسپٹل کی چیزیں یہاں سے واہ ہو جائیں گے اور وہ بہانے مانے لگتی ہے پھر اس کے باب نے اس کا بھائی مومو سے بولنے لگتا ہے کہ اگر تم چاہو تو ہسپٹل یا ڈاکٹر لیٹیڈ کوئشنز مجھے پوچھ سکتی ہو میں فیچر میں ہمیشہ تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا یا پر ہان اسے اپنے بھائی سے دور کرتا ہے اس کے بعد میں وہ رکار میں بیچے ہوتے ہیں جہاں اب مومو بڑے مزے سے گیمز کھیل رہی تھی پھر بعد میں ہان اسے کیانے لگتا ہے کہ جس طرح کسی تم میرے قزن کے ساتھ ہس کر بات کر رہی تھی میں نہیں چاہتا کہ تم کسی من کے سامنے اس طرح کسی خاص کر بات کرو مومو اسے ایک سپین کرنے لگتی ہے کہ تمہارا قزن مجھے ہسپٹل دے رہا تھا تو میں تو اس کے سامنے مسکر آؤں گی ہے نا اور کیا کروں گی اور وہ تو مسکر آہتی جو نیچولی اندر سے آتی ہے میں اس مسکر آہت کو کیسے دوک سکتی ہو ہان اسے بولتا ہے کہ جو میں نے بول دیا ٹھیک ویسا ہی ہونا چاہیے مومو کو یہاں پر گست آ جاتا ہے اور وہ اسے بول لیتے کہ ٹھیک ہے تم مجھ پر ریسٹکشنز لگا رہے ہو یہ لو اپنا بلیک کار اور یہ رہا تمہارا چین کا پینڈن مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ مجھے تم سے دیوواز چاہیے ہان یہاں پر سوری بولتے ہو اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز دیوواز کی بات واپس سے مت کرنا میں تم پر ریسٹکشنز کبھی نہیں کر رہا ہوں گا تمہیں جو کرنا ہے تم کر سکتی ہو پھر یہاں پر مومو اس کی بات مان لیتی ہے ہان اسے بولتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ماف تک کر دوں گی لیکن مافی کی بدے تو مجھے کیا دوگے یہاں پر ہان ہاسنے لگتا ہے اور مومو کو لے کر شاپنگ کے لیے چلا جاتا ہے جہاں پر اسے گھر میں سبھی کی سبھی سٹاف آتے ہیں اور ان سبھی کے ہاتھوں میں لیمیٹر ایڈیشن کا بیگ شوز اور گپرے ہوتے ہیں مومو یہاں پر اپنے آزمین کو بولنے لگتی ہے کہ تم تا سب سے بیسٹ ہو پھر یہاں پر وہ اسے کہتے ہیں کہ جا کر سبھی سمان رکھ دو لیکن مومو انہیں بولتی کہ نہیں میں ان ساری چیزوں کو گھر دکھر انباکس کرنا چاہتی ہوں پھر یہاں پر وہ اسے کیامرا پکڑا دیتی ہے اور اپنے فوٹوز دینے کے لیے بولتی ہے اور مومو پوزز کرنا شروع کر دیتی ہے جہاں پر بچارہ ہان مومو کو ہی دیکھا جاتا اور مومو اسے یاد دلاتے کہ فون میں تمہیں فوٹو کچھنے کے لیے دیا ہے اپنی آنکھوں سے فوٹو کچھنے کے لیے نہیں پھر یہاں پر ہان خوشی خوشی اس کے فوٹ اس نکالنے لگتا ہے یہاں پر باب نے وہ اسے لے کر اپنے روم کی آر چلی جاتی ہے تو پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں روم میں آنا نہیں چاہو کی تم تو اب میری وائف ہو یہاں پر مومو شرمانے لگتی ہے اور کہتا ہے کہ ایک گھر میں تو رہتے ایک روم میں رہنا ضروری ہے ہان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے تمہارے مرضی میں جو تمہیں موقع دیا ہے پھر یہاں پر مومو اسے لے کر اس کے روم میں چلی جاتی ہے اور وہ بیٹھ کر اسے پھوشنے لگتی ہے کہ آنکھوں میں تمہاری کیا مدد کروں کیوں نہ میں تمہاری فریش ہونے میں ہیلپ کروں یہاں پر وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ باقی کے لوگ ہیں جو میں نہ دھان رکھ سکتے تو میں یہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے مومو کہتا ہے کہ بلیز مجھے تمہاری ہیلپ کرنی ہے اور وہ لوگوں کو آنے میں تو ٹائم لگے گا تب تک میں تمہیں چکا جک کر دوں گی پھر یہاں پر وہ اسے پرش کروانے لگتی ہے ان پرش کروانے کے بعد سوچتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے تو ہان اسے یاد لاتا ہے کہ تمہیں مجھے لین آنا ہوگا اب تم کیسا نہیں لاؤگی مومو یہاں پر سوچ میں پر جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بات تک تک پہنچا سکتی ہوں ہان بولتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے انڈریس کر دوں مومو یہاں پر سوچے لگتی ہے اور دیئے دیلے بوس کی بٹنز کھلتی ہے لیکن رکھ کر شرما کر اسے بولنے لگتی ہے کہ ایکچولی مجھے کپرو کو انڈریس کرنا نہیں آتا تو میں نیچے سے جا کر کسی کو بلا دی ہوں اس کے پہلے وہ یہاں سے بھاگے ہان اسے اپنی اور چیچ لیتا ہے اور اپنے لاب پر بٹھا لیتا ہے اور اسے بولنے لگتا ہے کہ اس دن کار میں تو بڑے فٹا فٹ تم نے مجھے انڈریس کر دیا تھا آپ کیوں نہیں کر پا رہے ہو مومو یہاں پر شائع فیل کرنے لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو میں کسی کو بلا کر لاتی ہوں ہار اسے کہتا ہے کہ نہیں تمہیں یہ کام کر رہو گی لیکن یہاں پر مومو پھر بھی شرماتے ہوئے بھاگ جاتی ہے اور ہم یہاں پر باہ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہان سوفا پر سویا ہوتا ہے تو مومو بڑے سے بیٹ پر مومو اسے کہنے لگتی ہے کہ تمہیں نہیں لگتا مجھے سوفا پر سونا چاہیے اور تمہیں بیٹ پر کیونکہ تمہارے بیٹ ٹھیک نہیں ہے ہار اسے کہتا ہے کہ کوئی پروبلم نہیں ہے ایسے بھی مجھے میرے لیکس فیل نہیں ہوتے تم بس کمفرٹیبلی ہو کر بیٹ پر سو جاؤ مومو اسے کہنے لگتی ہے کہ نہیں تمہیں بیٹ پر آنا ہوگا مجھے اچھا نہیں لگا پھر یہاں پر دونوں الگ الگ جگہ پر بیٹ پر بیٹ جاتے ہیں مومو اسے پوچھے لگتی ہے کہ آخر تمہارے بیٹ کی حالت ایسے کیسے ہو گئی ہار اسے بتانے لگتا ہے کہ ایسا میری کزن کی وجہ سے ہوا تھا تو پھر مومو اسے اور کوئیشن پوچھے لگتی ہے ہار بولتا ہے کہ دیکھو مجھے ملک بلکل پسند نہیں جو مجھے بجرے کرتے ہیں میں انہیں زندہ چھوڑنا نہیں پسند کرتا فیہ یہاں پر وہ سوچے لگتی ہے ہار اسے بولتا ہے کہ چلو لے تجھ کا ہے اب ہمیں سوچانا چاہیے وہ وہاں پر سوچ جاتا ہے تو مومو کو دوسری اور کسی کا تو تیکس آتا ہے جو اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آخر تم چلی کہاں گئی ہو میں تمہیں کانٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تم مجھے مل نہیں پا رہے ہو اس کے بعد میں ماننگ ہو جاتی ہے جب پر اس کی مردنی لو ہان اور مومو مل کبھی ایک بس کر رہے ہوتے ہیں اس کی مردنی لوہ سے تانکی بولتی ہے گرانبا کی جان کا بچاننے کے لیے مومو سے کہنے لگتی ہے کہ میں ہان کے پیرے کو بھی ٹھیک کر سکتی ہوں یہاں پر اس کی موم بولتے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے مومو بولتی کہ لیکن اس کے پہلے مجھے ایک بار چیک کرنا ہوگا یہاں پر اسسسٹن مومو کو بولتا ہے کہ پلیز ہوفز مت دیا کرو کبھی بھی کوئی انسان hopes دیتا ہے تو disappointed مل جاتا ہے اس کی مومو کہنے لگتا ہے کہ آج تک نہ جانے میں نے دور دور دیشو سے کتنے famous doctors کو بلائے ہوگا لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کر پایا فی یہاں پر بامنے مومو پونے لگتی ہے کیا پرنشن مت لو ایک بار مجھے چیک کرنا دو فیر میں بتا سکتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے فیر نہیں یہاں پر بامنے مومو اس کی leg کو دیکھنے لگتی ہے جہاں پر ہان اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں میرے leg scary نہیں لگ رہے مومو تو یہاں پر رونے ہی لگتی ہے ہان بولتا اتنے دھراونے دیکھ رہے گا میرے پیل جو تم ذر کے مالے رونے لگی مومو کہتے کہ نہیں مجھے ڈر نہیں لگ رہا میں بس اس پاس کے بارے میں یاد کر رہی ہوں جب تمہیں ان پیڑوں پر لگا ہوگا اور تمہیں کتنا پین ہوا ہوگا یہاں پر ہان اسے پوچھتا ہے کہ please تم اتنا مت رہو مومو کہتے کہ تم تینشن مت لو میں پور نیگوشش کرلوں گی کہ میں تمہارے پیٹ ٹھیک کر کر رہو پھر یہاں پر وہ بکٹ لاتی ہے جس میں کچھ میڈیسنل ہپ اور پان ہی کیا ہوتا ہے مومو اسے بولنے لگتی ہے کہ کچھ میڈیسنس یہاں پر نہیں ہے تو میں جا کر لے کر آتی ہوں ہان بولتا ہے کہ میں بھی تمہیں ایسا چلوں گا لیکن مومو اسے وہاں پر رکھنے کے لئے بولتی ہے اور اسے کس دے کر چلی جاتی ہے پھر وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے دوسرہ یہاں پر ایسا سن اس کی کسن کو لے کر آ جاتا ہے اور ہان اسے بولنے لگتا ہے کہ اب مجھے بتا دو کہ مومو کہاں پر ہے میں تمہارے کارلسٹ کو چیک کیا ہے جس میں تمہارا لاس کونٹیک مومو کی فیملی کے ساتھ ہوا تھا اور مجھے ساری کے ساری بات جانی ہے یہاں پر ہم دوسرے ہر مومو کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس کی نین کھولتی ہے تو اس کے سامنے شین ہوتی ہے مومو اسے دیکھ کر بولنے لگتی ہے کہ آخر تم اس سے بدلہ نکالا کب بند کروگی جب دیکھو تب تم ایسی حرکتے کرتی رہتی ہو شین یہاں پر اسے کہتی ہے کہ تم آخر مجھے ہان کی وائیف کیسے ہو سکتی ہو مومو بولتی ہے ایسے ہی جیسے ہونے چاہیے شین یہاں پر کہنے لگتی کہ نہیں اب تم یہاں پر آ چکی ہو تو تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جانے والی مومو کہتی کہ میرے ہان مجھے بچانے کے لیے آیں گے لیکن چینوں سے بول لگتے کہ بھول جاؤ میں نے ہان کی فیملی میں کال کر پوچھا تھا جہاں پر ہان نے صاف سا بول دیا تھا کہ وہ وہاں سلے کہ یہاں تک اتنی دور تو تمہیں بچانے کے لیے نہیں آ سکتا مومو یہاں پر سوچ میں بچاتی ہے کہ ہان ایسا کبھی نہیں بول سکتا دوسر ہم یہاں پر ہان کی کار کو دیکھتے ہیں جو اس بنجر والی بلڈنگ میں آ گئی ہوتی ہے پھر سب ہی بوری گاز آ کر سب ہی کو ماننے لگتے ہیں جہاں پر شین بہت بستہ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر ایک لڑکا ہوتا ہے جو کہ پول لے کر مومو کے اوپر ماننے والا تھا لیکن اچانک سے اسے پول لگ جاتا ہے ہان کو اور ہان خود بہت کرا ہو جاتا ہے اسیسن تو یہ دیکھ کر شاک ہو جاتا ہے مومو اسے کہنے لگتی کہ دیکھا میں نے کہا تھا نہ میں تمہیں ہیل کر سکتی ہو پھر یہاں پر ہان اسے پوسا تم ٹھیک تو ہو مومو کہتے ہیں کہ بلکل نہیں یہ سارے سکیچز دیکھ رہے ہو یہ سب شین کی وجہ سے ہوا ہے اس نے ہی مجھے یہ سب کیا ہے پھر یہاں پر ہان کو گستہ آتا ہے اور وہ بوری گاز کو کہتا ہے کہ ان سب کو یہاں سے لے کر جاؤ اور ان کی اچھے زکھادی داری کرنا اس کے بعد میں یہاں پر وہ لوگ گھر براتے ہیں جہاں پر ہان اسے ٹچ کرتا ہے تو مومو گستہ ہو جاتی ہے ہان بولتا کہ آگر تمہیں ہو گیا گیا مومو کہتے کہ مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ تم مجھے بچانے کے لیے یہ سب بولو گے ہان کہتا کہ مجھے سمجھ جیانا تم کیا بول رہے ہو مومو اسے کہانے لگتی ہے کہ مجھے شین نے سب کچھ بتایا کہ شین نے تم سے پیسے مانگی مجھے بچانے کے لیے لیکن تم نے کہا کہ میں میرے لیے پیسے نہیں دے سکتا اور وہاں سے لیکن یہاں تا کیجئے تو نہیں آسکتا اور کہا کہ جو کرنا ہے کر لو پھر باب میں ہان کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب سچ لگتا ہے آخر میں ایسا کیوں بولوں گا اور میری فائملی میں کال لگانا impossible ہے ہم سب کے پاس private number ہے جو limited لوگوں کے پاس رہتے ہیں اور جو normal number ہے وہ assistant کے پاس اور وہ کال تو ہم تک possible بھی نہیں تم کیا شین کی بات میں آگئے پھر یہاں پر وہ اسے حق کرتے ہوئے رونے لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے تو لگا کہ تم نے مجھ پر چیٹ کر دیا اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری فائملی کی پاس سے واپس چھوڑ دیا فر یہاں پر وہ اسے سوری بولتی ہے جہاں پر ہان بولتا ہے کہ سوری سے کام نہیں چلے گا مومو پوچھتی ہے اور میں کیا کر سکتی ہو فر یہاں پر ہان اسے گال پکڑتا اور اسے کس کرنے لگتا ہے کہ مممہ پاک تو ان کی کمرے میں آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ میں نے سنا ہان چل پا رہا ہے تو پھر مممو سے کہتی ہے کہ کیوں نہ تم اپنی مممہ کو دو قدم چل کے بتاؤ اور ہان یہاں پر دیرے دیرے انہیں چل کے دکھاتا ہے جہاں پر اس کی ممم کو بہت اچھا لگتا ہے مممو اس کی ممم سے کہنے لگتی ہے کہ ابھی تو فلال یہ بس کھڑا ہو پا رہا ہے اور دو دن قدم شروع پا رہا ہے لیکن کس دن اور مجھے دے کر دیکھئے یہ کچھ دنوں میں توڑنے بھاگنے لگے گا یہاں پر اس کی مم دو آر بھی زیادہ کچھ ہونے لگتی ہے مممو یہاں پر لیوگ روم میں بیٹھتی ہے جہاں پر اس کے مم داد اور تارشین آ جاتے ہیں سب ہی گاتھی جگٹتے ہوئے اس کا داد پولنے لگتا ہے کہ میں مممو کا داد ہوں تو پھر میں اندر آ کر اسے بات کیوں نہیں زکر سکتا یہاں پر بعد میں وہ آ کر اس پر چلانے لگتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی شین کے ساتھ یہ ساری حرکت کرنے کے لئے ممو اسے بولنے لگتی ہے کہ اگر وہ مجھے کٹناپ کرے تو آپ لوگ اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز لگتے ہو وہ اس کے داد اس پر ہاتھ اٹھانے والے تھے اتنے میں ہی اسسن آگر اس کے داد کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اس کے بعد میں وہاں پر ہان بھی آ جاتا ہے جہاں پر اس کے داد ہان کو بولنے لگتا ہے کہ تم اس کے چکر میں مت پڑو تمہیں نہیں پتا ہے کہ ممو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے ہان کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس کی شادی پہلے ہو چکی تھی پھر بعد میں وہ انکل اسے کہانے لگتا ہے تو پھر تم اسے اپنی میسٹریز بنا کر رکھ رہے ہو گیا ہان بولتا ہے نہیں تو لگتا ہے آپ کو خبر ابھی تک پہنچے نہیں ہے کہ یہ میری وائف ہے یہاں پر تینوں جنوں سے وائف والا شپ شن کرتا شاکی ہو جاتے ہیں یہاں پر اس کا داد بولنے تھا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن جاؤ دی کا کیا پھر یہاں پر مومو اپنا کارڈ آگے کرتی ہے جہاں پر اس کا داد بول کارڈ لینے والا تھا تو پھر ہان اسے کہنے لگتا ہے کہ یہ کارڈ بومو کو بلانگ کرتا ہے آپ کے جو گفت سے وہ سب آپ کو مل جائیں گی اتنے میں اس کے داد کو کمپنی سے کال آتا ہے جہاں پر اس کے سٹوک کے پرائز بہت تین سے گل جائے تھے یہاں پر وہ ہان سے مدد مانگنے لگتا ہے ہان کہتا ہے کہ میں آپ کی وائف کیسے کر سکتا ہوں آپ کی بیٹی نے میری وائف کو کٹناپ کیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی حیرت کروں گا یہاں پر اس کا داد بولنے لگتا ہے کہ تم جو چاہو گے مہشین کے ساتھ کمپنی کے لیڈی ہو لیکن پلیز تم میری اس بار ماند کرو اور تو یہاں پر وہ مومو سے بھی ماند مانگنے لگتا ہے لیکن مومو اسے یاد لاتی ہے کہ آپ کو یاد ہے جب آپ نے مجھے وائنگ کی حوالے کیا تھا میں ٹھیک اسی طریقے سے آپ سے معافی مانگ رہی تھی اور آپ سے نانا بول رہی تھی لیکن آپ نے میری بات ایک بات بھی نہیں سنی تو آپ مجھ سے کیوں ایکسپیکٹیشن رکھتے ہو کہ اب میں آپ کی بات سنوں گی اس کے داد کو یہاں پر کس آنے لگتا ہے پھر شین بھی چلی جاتی ہے مومو سے پیار سے بات کرنے کے لیے لیکن مومو یہاں پر شین کے بھی کہنے لگتے کہ اپنا ڈبل فیس لے کر گھمنا بن کرو کل تم نے مجھے کٹناپ کیا اور یہاں پر تمہارے مجھے پلیس پول لے آ رہی ہو پھر سب ہی گاز لے کر ان سب ہی فیملی کو پہاں نکال دیتے جہاں پھر اس کے داد مومو کو بولتے ہوئے جاتے کہ تم دیکھنا میں تمہاری لائف پر بات کر گئی چھوڑوں گا اور اس سے کچھ سمیں بات یہاں پر مومو کی مدہ دن لہا جاتی ہے یعنی کی ہان کی مممہ اور وہ اسے کہانے لگتی ہے کہ میں نے سنا کہ تمہاری فیملی یہاں پر آئی تھی اور تمہیں تنگ کر رہی تھی اگر میں یہاں پر ہوتی ہے تو میں انہیں کب کا جل بھیج دی ہوتی مومو یہاں پر انہیں کام جان کرتی ہے اور بولنے لگتی کہ اب تنشن مطلو ہار نے ساری سیچیویشن کو حینل کر لیا فی یہاں پر اس کی مدرین لاؤس ایک نیکلس دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اب تو مجھے آنٹی بلانا بند کر دو تم دونوں نے تو میرے سیچیفیکیٹ بھی لے لیا ہے اب تم مجھے مممہ بلا سکتی ہو یہاں پر ہانو سے یاد دلاتا ہے کہ تمہیں گرانپا کے پاس جانا ہے آج ان سے ملنے کے لئے اور مومو گرانپا کے ساتھ چلی جاتی ہے ان سے ملنے کے لئے وہ آتے یہاں پر گرانپا کو مدرین جنے لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے بنایا آپ اسے دیلی لیا کر دیے تاکہ آپ کی ہیلتھ کو کوئی پرابلم نہ ہو آنٹی اس مدرینل باکس سے لے کر بولنے لگتی ہے کہ یہ کون سے مدرین ہے اس کی تو پروپر پیکیجنگ بھی نہیں ہے اور یہ تم نے بنا ہے تم کہ ہمارے گرانپا کو واپس سے پر پہنچانا چاہتی ہو مومو اسے ایسا بولنے سے بنا کرتی ہے اور گرانپا سے کہتی کہ نہیں میں آپ کوئی دینے نہیں دے سکتی فی یہاں پر وہ کزن بولنے لگتا ہے کہ تم تو ہان کو ٹھیک کرنے والتی لگتا ہے اب ہان کے ہان بھی نہیں چل جائے ہوں گے لیکن اتنے میں اس کے سامنے سے ہان چلتا ہوا آتا ہے جہاں پر وہ آنٹی اور اس کا بیٹا ہان کو ایسا دے کر شاک ہو جاتے ہیں گرانپا یہاں پر مومو کو تھانگی بولنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لائف میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا ہان واپس سے چل پائے گا مومو اسے کہنے لگتی ہے کہ آپ کو ہان کے طرح اوبیڈنٹ بندہ ہوگا اگر آپ ہان کے طرح روز میرے سنس لوگیں تو آپ کی سیاد بھی ٹھیک ہوتی جائے گی اور یہاں پر گرانپا پرومس کرتے ہیں کہ میں تمہارے بنائے ہوئے مریزنز ہر روز لیا کروں گا وہ بھی ٹائم پر یہاں پر گرانپا کو گزت آتا ہے جہاں پر وہ اس بیٹے کو اور اس کی آنٹی کو دونوں کے دونوں کو وہاں سے نکال دیتے ہیں اور یہاں پر وہ لوگ بارہ کر آپ سے بات کرنے لگتے ہیں کہ ان دونوں کا ریلیشن تو کچھ زیادہ ہی کلوس ہوتا جا رہا ہے اگر ایسا دلتا رہا تو گرانپا اپنی ساری پرپرٹی صرف ان دونوں کے نام پر کر دیں گے اور اس کا بیٹا بولنے لگتا ہے اس کے لئے ہمیں کچھ نہ کچھ تک کرنا ہوگا جس وجہ سے ہم ان دونوں کو سپریٹ کر پائیں گے اور یہاں پر دونوں ماں بیٹے پلاننگ کرنے لگتے ہیں یہاں پر مومو کسی کے ساتھ کال پر ہوتی ہے جو اسے کہتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں پوچھتا ہی جا رہا ہے اور توڑ جگڑ بھی رہا ہے مومو کہتے کہ مجھے بابا کال کرنا بند کر دو ان سب چجھوں سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے اور یہاں پر نیچے وہ میاں اور توڑ ہان کو آپس سے بات کرتے ہو دیکھتی ہے اتنے میں آنٹی وہاں پر آ جاتی وہ کہنے لگتی ہے کہ کیوں میاں تو تم سے بھی زیادہ کلوز لگ رہی ہے نا میں تمہیں بتا دیتی ہوں وہ لکھ بچپن سے ایک ساتھ میں اور ہم انہیں چوہلیوٹ لوگرز بلائے کرتے ہیں تو تم سمجھ جاؤ کہ آخر ان کا ریلیشن کتنا کلوز ہے اور میں ابھی یہ ایڈوائز کر رہی ہوں کہ اس گھر سے نکل جاؤ فر یہاں پر مومو بہت گیاری سوشن پر جاتی ہے پھر جا کر اس آنٹی کو بولنے لگتی ہے کہ کیوں میری شادی ہان کے ساتھ ہوئی ہے اور یہ گھر بھی ہان کا ہے تو میں یہی پر رہوں گی اگر آپ کو جانے تو آپ جاؤ لیکن اب میرے جانے کی بات مت کرو فر یہاں پر آنٹی کا گزتا جاتا ہے یہاں پر میاں سے بولنے لگتی ہے کہ میں واپس سے ابراد گئی تھی اس وجہ سے تاکہ میں یہاں پر آ سکو اور تمہارے پیروں کا علاج کر سکو مومو اتنے میں آ جاتی ہے جو کہنے لگتی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کے پیر آلیڈی ٹھیک کر رہی ہے میاں یہاں پر اسے دیکھر بولنے لگتی ہے کہ آخر یہ کون ہے یہاں پر ہان اس کے باجوں میں چلا جاتا ہے اور اسے پکر کر کہنے لگتا ہے کہ یہ میری وائف ہے میاں کے تو ہوچر آوازی ہو جاتے ہیں اور اسے سمجھنے آ رہا ہوتا کہ آخر یہ اس کی وائف کیسے ہو سکتی ہے وہ بھی گاؤ سے آئی ہوئی اتنے میں وہ آنٹی پیچھے سے آتی ہے جو گرانپا سے معافی مانگتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ مجھے مومو کو یہاں پر آنے نہیں دینا چاہیتا جبکہ میاں یہاں پر ہے گرانپا اسے کہنے لگتے تم کیا پرانے زمانے سے ہو تمہیں مومو کو ریسٹکشنز کی لگانے ہے مومو کو کہیں پر بھی جانا ہے وہ جا سکتی ہے وہ اس کی مرضی ہے یہاں پر میاں ہان سے پوچھتے کیا سچ مچ تمہاری شادی ہو گئی ہے ہان کہتا ہے کہ ہاں پھر بام نے میاں سبھی کو ایکسپین کرنے لگتی ہے کہ میں یہاں سے بنا بتایا اس کیلئے گئی تھی تاکہ میں واپس آ سکو اور تم سب کو ایک سپرائز دے سکو کہ میں اس کا پیچھ ہی کر سکتی ہوں یہاں پر بگرانپا بھونے لگتے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے جی ڈاکٹر کی سکلز ہے اس سے زیادہ اچھے تو میری ڈاٹر انلا کے سکلز ہے یہاں پر بام نے اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم ڈاکٹر ہو مومو ایسا ہچکچانے لگتی ہے پھر وہ پوچھتے کیا اچھا تو تم میں میڈیسن کی بائیم پتا ہے آکے تم کونسی انڈرسیس سے پڑی ہو صرف مجھے بتانا لیکن مومو یہاں پر بولنے لگتی کہ نہیں میں نے بس آرودک میڈیسن سیکھے ہیں میں کوئی کالج یا میڈیسن کلپ جا کر سیکھے نہیں ہوں پھر یہاں پر گرانپا شاک ہو جاتے ہیں مومو اسے کہنے لگتی ہے کہ تم نے کوئی سکول سے سڑھی نہیں کی نہ تمہارے پاس سرٹیفیکٹ ہے نہ تمہارے پاس میڈیسن کا نالج ہے اور تم یہ ساری چیزیں کھولیاں پیکٹس کر رہی ہو تمہیں پتا ہے نا یہ سب کچھ ہی لگل ہے اتنے میں وہ آنٹی آتی ہے جہاں پر وہ اسے مومو کے میڈیسن دے کر کہنے لگتی ہے کہ اس میڈیسن کو دیکھو یہ مومو نے بنایا ہے چیک کرو اس میں کچھ ملاور تو نہیں ہے کیونکہ مجھے کب سے اس میڈیسن پر شک جا رہا ہے یہاں پر میاں سے بونے لگتی ہے کہ آخری میڈیسن تم نے خود سے بنا ہے تمہیں پتا بھی ہے کہ میڈیسن بنا کے بعد ایک ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے کیا یہ میڈیسن ٹیسٹ ہے نہیں نا مجھے لگا ہی تھا تم نہ جانے گرانپا کیا کھلا رہی ہو اور وہ گرانپا کی پاسو جا کر بونے لگتی ہے کہ گرانپا میں آپ کے میڈیسن چینج کرنے والی ہوں کیونکہ میں نے چاہتی کہ آپ کی بڑے کو اور کچھ حام ہو پھر گرانپا یہاں پر سوچے پر جاتے ہیں آنٹی اسے بونے لگتی ہے کہ گرانپا آپ کو ایک بار میاں کو موقع دینا ہی ہوگا گرانپا یہاں پر بونے لگتے لیکن اس نے اور مجھے میرے گرانپا کو ٹھیک کیا ہے پھر یہاں پر وہ اسے پوچھے لگتا ہے کہ مومو تو مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کھنا چاہیے مومو کہتی ہے کہ آپ جیسا اچھک لگے آپ ایسا کر سکتے ہو پھر گرانپا کہنے لگتے ہیں کہ میں ایک بار میاں کے میڈیسن کو ٹرائے کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کتنا جلدی ٹھیک ہو سکتا ہوں اور مومو یہاں پر انہیں اوکے بول کر اور ساتھی ساتھ ناراض ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے مومو یہاں پر سویٹ بیٹ کھا رہے ہوتی ہے ہان اسے بولنے لگتا ہے کہ اب میں سمجھو کہ تمہیں جنلس فیل ہو رہے اور تم سیڈ ہو اس وجہ سے تم سویٹ بیٹ کھا رہے ہو مومو کہتی کہ ایسی بات نہیں ہے میرا بس کھانے کا من کیا اور یہاں پر ہان بولنے لگتا ہے کہ پتا ہے مجھے تمہیں میاں کے باتیں دل پر لگ گئے ہوگی مومو کہتی کہ نہیں نہیں میرے دل میں کیوں لگے گی وہ تو تمہارے دل میں بس ہی ہوئی ہے نا تم لوگ تو بچ پر تر چائلہوڈ لفرز ہو اور یہاں پر وہ بچوں کی طرح ناطر کر کر اسے چھنہ رہے لگتی ہے ہان یہاں پر ہستے ہوئے کہتا ہے کہ تم یہاں پر میاں کے چندہ کیوں کر رہی ہو تم ہماری چندہ کرو نا ہم دنہیں تو بڑے اچھے ہیں یہاں پر مومو بولنے لگتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ہان کہتا ہے کہ میرے میڈیسن کا دائم ہو گیا تو تم کہے مجھے مساج نہیں دوں گی مومو کہتی کہ میں کیوں تو میں ٹھیک کروں جاؤ جا کر اپنی چائلڈوڈ لفر کے ساتھ میں ٹھیک کر لو اور ایسے بھی بچپنٹ تم دونوں نے کس بھی کیا ہے ہان یہاں پر بولنے لگتا ہے کہ وہ بہت پہلے بچپنٹ کی بات تھی جہاں پر میری بودھی بھی نہیں تھی اور تم ان ساری بات کو کان کر رہی ہو پلیز ان سے باتوں کو بھل جاؤ اور یہاں پر وہ مومو کو مندانے لگتا ہے مومو یہاں پر غصے میں اوڑ کر جانے لگتی ہے جہاں پر وہ ہان کو چڑھانے لگتی ہے میاں کے نام سے ہان اوڑتے ہی اسے کس کر دیتا ہے اور مومو بولنے لگتی ہے پیٹ میڈیسن ٹائم پر لیا کرو ابھی بیو تمہارے پیر ویک ہے ہان بولتا ہے کہ ہاں میں اسے ٹائم سے لے لیا کروں گا مومو کہتی کہ نہیں نہیں میاں نے تو کہا تھا کہ اس میں زیار ہو سکتا ہے تو کیا پتا تمہارے میڈیسن سلور مر جاؤ پھر میں تمہارے ساری پرابٹیس کو کھا جاؤ ہان بولتا کہ مرنی کی کا ضرورت ہے زندہ ہوتی ہے ابھی میں اپنے ساری پرابٹیس تمہارے نام کر دوں گا مومو کہتی کہ بس بھی کرو فرچ کرنا جاتے ہیں تمہارے پیر کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے اور یہاں پر وہ بیڈروم میں ہوتے ہیں جہاں پر باہر سے اس کی ممون دونے کی آواز سنے تھی اور انہیں لگ رہا تھا کہ وہ لگ اس تکھر رہے پھر وہ دور کے طرف اپنے آپ کو لین کرتی ہے جہاں پر دور اپنے آپ کھول جاتا اور وہ اپنی آنکھیں بند کرنے لگتی ہے لیکن یہاں تو مومو اس کی پیروں کو ٹریٹ کر رہی تھی اور اس کی مام بولتی ہے کہ اچھا تو تم اس کی پیروں کا ٹریٹمنٹ کر رہی ہو مجھے تو لگاتا مومو کہتے کہ کیا آپ پر گیا لگاتا پھر اس کی ماما ٹاپک چینج رہا کرنے لگتی ہے کہ تائنگیو میرے بیٹے کو ٹھیک کرنے کے لئے میں نے لائف میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ واپس سے واک پر گھائے گا مومو یہاں پر بہت کیا ریسوچ پر ہوتی ہے اس کی مادرین لاؤ سے بہنے لگتی ہے کہ آنکھر تم کس بات کو لے کر اداس ہو اور اتنا کیا اورورٹنگ کر رہے ہو مومو انہیں کہنے لگتی ہے کہ نچانک یہ مجھے گرانپا کو لے کر بہت فکرہ ہو رہے ہیں اچانک سے میڈیسن بدلنا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے لیکن اگر آپ سب کو میاں پر بہروسہ ہے تو کوئی بات نہیں پھر یہاں پر وہ لوگ گرانپا سے ملنے کے لئے چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ آنٹی و میرے بولنے لگتے ہیں کہ گرانپا سو گئے ہیں تم کلا کر ان سے ملنا اس کی مامیاب بولنے لگتی ہے کہ تمہیں نہیں لگتا میڈیسن اجان سے چینج کر دینا ٹھیک نہیں ہوگا آنٹی کہتے ہیں اس میں ٹھیک نہ ہونے والی کونسی بات ہے مجھے تو مومو کے میڈیسن پر شک جا رہا تھا مومو ان دونوں کو بتانے لگتی ہے کہ جن میڈیسن پر تم شک کر رہے ہو وہ بات انجن ٹائم چلتا رہا ہے اور میرے پور بڑھوں نے بھی اسے یوز کیا ہے تو پھر وہ آنٹی کہنے لگتے کی نہیں مجھے تو وہ سارے کے سارے بہت زیادہ ویرڈ لگ رہے تھے ساتھ ساتھ میاں بھی انہیں کہنے لگتی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنے میڈیسن سا جیٹمنٹ شروع کر دی ہے جہاں پر گرنپا بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے مومو کہتی کہ ٹھیک ہے ابھی انہیں سونے دیتے ہیں لیکن گرنپا جیسی اٹھیں گے میں انہیں ایک بچے کرنا چاہتی ہوں لیکن یہاں پر میان سے صاف سبنا کر دیتی ہے تو اس کی موم میان سے کہتے کہ تم اپنا حکمیاں پر نہیں چلا سکتی آنٹی بولنے لگتی ہے کہ تمہیں کہیں جلس ویل ہوتی ہے کہ تمہاری ڈوٹن لاؤ اتنی پڑی لکھی نہیں ہے جتنا میان پڑی لکھی ہے اس کی ماما کہنے لگتی ہے کہ بات ایسے نہیں ہے مومو کو بھی نالچ ہے اور میان کو بھی نالچ ہے اتنے میں ہی ڈاکٹر بھار آ کر بولنے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے جگرے کی وجہ سے مچھانے گرنپا کے نیند دو چکی ہے میان یہاں پر رنے سنانے لگتی ہے مومو کہتے کہ میں تو بس گرنپا کی ہیلتھ کی فکر کر رہی ہوں اور کچھ بھی میں تم پر کوئی question نہیں لگا رہی ہوں یہاں پر ڈاکٹر بولنے لگتا ہے کہ گرنپا نے کہا کہ میان کا دیا ہوا دعویٰ بھی بہت اچھا ہے پھر بامنے میان نے کہتی ہے کہ دیکھ لیا وہ یہاں پر اسے warning دیتی ہے کہ اگر تم یہ گرنپا کو ٹھیک کرنے کے لیے کر جائی ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ہی تم مجھ سے کامپنیشن کرنے کے لیے کر رہی ہو اور گرنپا کو اس چلتے کچھ ہو گیا تو پھر تم دیکھ لینا اور یہاں پر مومو کسی میں یہاں سے چلی جاتی ہے اس کی موم یہاں پر مومو سے پوچھتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ ایفیکٹ نہیں کر سکتا لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ گرنپا کو وہ دعویٰ اچھا لگا مومو کہتی ہے کہ اچھا لگا ہوگا لیکن بہت شارٹ پیڑٹ کے لیے کیونکہ ایسی سٹرانگ دعویٰ جو ہوتی ہے وہ کم ٹائم کے لیے اچھا ہوتی ہے لیکن وہ لمبے صفحے تک ہمیں کچھ نہ کچھ سے نقصان پہنچا کر چلی جاتی ہے اتنے میری ڈاکٹر گھبر آتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے آتے وہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ ہو گئے پلیس جلی سے آ کر ان کی مدد کر دو مومو یہاں پر گرنپا کو دیکھنے کے لیے آ جاتی ہے جہاں پر مومو میاں سے پوچھے لگتی ہے کہ آ کر تم نے گرنپا کو کون سے دوا دی ہے وہ آنڈی مومو اور سب کو کہنے لگتی ہے کہ یہ میاں کے دوا سے نہیں مجھے تو لگتا کہ گرنپا نے جب پہلے تمہاری دوا لی ہوگی اس وجہ سے ہوا ہے مومو انڈی سے کہنے لگتی ہے کہ یہ آپ کے بھدی میں کیا ایکس کو ڈیل آؤ چکا ہے انہوں نے میاں کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے آپ سارا کا سارا بلیمش پر کیوں ڈال رہی ہو تو یہاں پر وہ مولنے لگتے ہیں کہ پلیس کیسے بھی کر کے گرنپا کو ٹھیک کر دو مومو یہاں پر کہنے لگتی ہے کہ جب تک میاں مجھے نہیں بتائے گی کہ اس نے داکٹر کو گرنپا کو کون سا میڈیسن دیا ہے تب تک میں گرنپا کو ٹھیک نہیں کر پاؤں گی میاں اسے صفائی دینے لگتی ہے لیکن اس میڈیسن کا نام نہیں بتاتی اتنے میں ہی ہاں وہاں پر گز سے میں آ جاتا ہے اور میاں سے کہنے لگتا ہے کہ جب جب اس میڈیسن کا نام بتا دو باقی سب ہم لوگ دیکھ لیں گے یہ سای چیزیں تمہارے بس کی بات نہیں ہے گرنپا یہاں پر بے ہوش جاتے ہیں جہاں پر وہ اسے میڈیسن کے لیس پر دیتی ہے پھر باملہ مومو اس پر چلا کر بولتی ہے کہ تم کیا تھوڑی سی پاگل ہو اتنے سارے میڈیسنزوں میں گرنپا کو دے دیئے ان کی باڈی اتنے سارے میڈیسن کو بے نہیں کر سکتی پھر یہاں پر مومو گرنپا کو ٹھیک کرنے لگتی ہے جہاں پر وہ میاں سے کہتی ہے کہ دیکھنا وہ دس سیکنڈز میں اٹھ جائیں گے لیکن میاں کو اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہوتا تو ان دونوں میں بیٹھ لگ جاتی ہے کہ اگر مومو ہار گئی تو پھر مومو کو میاں سے معافی مانگنی ہوگی اور تو ارہان سے جائے واس لینا ہوگا لیکن اگر میاں ہار گئے تو پھر میاں کو مومو سے معافی مانگنی ہوگی یہاں پر ٹین سیکنڈز ہو جاتے یہاں پر گرنپا خوش پہ آ جاتے اور سب ہی کے سب ہی لوگ بہت کچھ ہو جاتے میاں تو یہاں پر اسیس کو دیکھا شاکی ہو جاتی ہے یہاں بابان نے وہ آنٹی گرنپا کے لئے پانی لے کر آتی ہے جہاں پر گرنپا اس آنٹی پر چلا کر بولتے ہیں کہ تم ہی تھی نہ وہ جس نے مجھ سے کہا تھا کہ میاں ایک بہت اچھی ڈاکٹر ہے پھر یہاں پر گرنپا مومو سے کہنے لگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو پھر تم پر بورسہ کرنے کے بدلے میاں پر بورسہ کرنے لگا لیکن مومو سے کہنے لگتے ہیں کہ معافی مانگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ اپنے میڈیسن نجائم پر لو پھر یہاں پر میاں مومو کو سنانے لگتی ہے جہاں پر مومو گلتی ہے کہ بند کر اپنے بکواس اور بیٹھ کے اکانڈنگوٹ سے معافی مانگو پھر یہاں پر وہ اسے معافی مانگنے لگتی ہے یہاں پر گرنپا خوش ہو جاتے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ میں جو پہلی کمپنی کے 20% شہز ہیں وہ تمہارے نام پر کر رہا ہوں یہ بات سن کر وہ آنٹی کو جنرل سپیڈ لگنے لگتا ہے اس کے بعد میں مومو اور ہانڈ چلے جاتے ہیں سٹریٹ فورس کا آنے کے لئے جہاں پر اسے سن بولنے لگتا ہے کہ میرے بواس یہ سب نہیں کھاتے لیکن جیسے یہاں پر اس کا بائٹ لیتا ہے اس سے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور مومو کہنے لگتے ہیں کہ دیکھا میں نے کہا تھا نہیں تو میں پسند آئے گا مومو پھر یہاں پر غوشوں میں چلی جاتی ہے جہاں پر زینام کا ایک لڑکا ہوتا ہے جہاں کہتا ہے کہ اب آپ کو واپس آ جانا چھوئے لیکن مومو کہتی کہ نہیں میں اپنی اس لائف میں بہت کش ہو دوسرا مومو کو اس کے دیکھ کا کال آ جاتا ہے جہاں پر وہ اسے ہیلپ مانگنے لگتے لیکن پھر مومو نے نہ بھول کر ان کا کال کر دیتی ہے اور یہاں پر زیو سے کہنے لگتا ہے آپ کو چھوئے کیمہ کا کوئی بھڑ گٹس کو بلو جو آپ کو پرٹیکٹ کر پائے مومو سے کہنے لگتے کہ ضرورت نہیں ہے مجھے اس آفیٹ مطلب پہچان ہی نہیں سکتا پھر اس کے بعد میں وہ یہاں پر واپس آتی ہے تو پھر ہانر سے پوچھتا ہے کہ آنکھر تمہیں اتنا زیادہ نائم کیسے لگ گیا مومو سے بولنے لگتی ہے کہ تمہیں تو پتہ ہی ہے لڑکیا جو بھی میررز دیکھتی ہے تو اپنے آپ کو بائے بار دیکھنے لگتی ہے بس اور کچھ نہیں پھر باب نے ہانر سے بولتا ہے کہ اب تمہارا کیا پلان ہے مومو کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم لوگ بار میں شاپنگ کرنے جائے اور یہاں پر وہ کچھ ہو جاتی ہے کیونکہ ہانر سے ہاں بول دیتا ہے اسیسٹر یہاں پر ہانر کو بولنے لگتا ہے کہ جب سے مومو آپ کے لائف میں آئی ہے کب سے آپ نے سمائل کرنے ایک میں پھر سے شروع کر دیا ہے مومو یہاں پر چلی جاتی ہے شاپنگ کرنے کے لئے لیکن خود کے نہیں بلکہ ہان کو گفت دنے کے لئے اور اسے یہاں پر ایک سیٹ پسند آتا ہے تو پھر وہ سٹاف سے پھوچھے لگتی ہے لیکن وہ سٹاف اس کے ہاتھ سے وہ کپے لے لیتی ہے اور کہتے ہیں کہ تمہاری حیمت کیسی ایسے ٹرچ کرنے کی اگر کوئی چیز تو میں فورٹ کرنے ہی کر سکتے تو اسے ٹرچ کرنا بن کرتا مومو کہتے ہیں کہ میں ایک کسٹم ہور ہوں اور تو مجھے ایسے ٹرچ نہیں کر سکتی سٹاف بولتی ہے کہ مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اور رہی بات اس ڈریس کی تو یہ ڈریس آرڈی مسٹر ہان کی وائف نے چیز کر لیا ہے مومو کہتے ہیں کہ مسٹر ہان کی وائف میں تو تمہارے سامنے کر رہی ہو تم کسے مسٹر ہان کی وائف بلا رہی ہو سٹاف بولتی ہے کہ تم اور مسٹر ہان کی وائف تمہیں کہ میں یہاں پر پاگل دیکھتے ہو جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی ان کی ریال وائف تو اندر ہے جو گھنپری ڈرائی کر رہی ہے اور یہاں پر وہ لوگ اسے نکالنے والے تھے اتنے مہین ہانا رسکانس سے سن آ جاتا ہے جہاں پر وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آ کر یہاں پر کیا چل رہا ہے تو پھر وہ سٹاف اسے بتانے لگتی ہے کہ اسے دیکھئے نا یہ مسئل ہان کی وائف بننی کی نیٹر کر رہی ہے لیکن ریال والی مسئل ہان کی وائف تو اندر ہے جو گھنپری دیکھ رہی ہے یہاں پر مومو اپنے ہزبین ہان سے پوچھے لگتی ہے کہ سرہ مجھے بھی تو بتاؤ کہ تمہاری فیانسے کون ہے ہان بولتا ہے کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہو میری اکلوتی وائف تو بس تم ہی ہو اتنے میں وہاں پر میا آ جاتی ہے سبھی گھنپر کو لے کر جہاں پر سٹاف میاں کو بولنے لگتی ہے کہ یہ دیکھئے یہ ایک فیک وائف بن کرائی ہے میاں یہاں پر بعد میں مومو کو دیکھتی ہے اور اسے دیکھے شک ہو جاتی ہے یہاں پر وہ سٹاف سے کہتے کہ تم کا تھوڑی سی پاگل ہو گئی ہو وہ سٹاف اسے بولتے کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو یہ فیک ہے اور اپری ایل ہو یہاں پر غصے میں آ کر میاں سے تھپ پر مار دیتی ہے اور یہاں پر وہاں سے کہنے لگتی ہے کہ میں تو یہاں پر بس نومل شاپنگ کی لائیتی اور نہ جانے کی وجہ سٹاف مجھے تمہاری وائف سے بجھنے لگی وہ سٹاف میں یہاں پر ہان کو بولنے لگتی ہے کہ چھوٹ کیوں بول رہی ہو تم خدا کر مجھ سے بولی تھی کہ تم مستر ہان کی وائف ہو یہاں پر وہ غصے میں کہنے لگتی ہے کہ اس کی باتوں میں بتا ہو یہ تو چھوٹ بول رہے ہیں پھر مامے ہان اسے بولنے لگتا ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ تم میری فیملی کا پیچھا چھوڑ دو گی لیکن تم جہاں بھی جاری ہو میری فیملی کا نام استعمال کیے جاری ہو مومو اپنا دماغ چلاتی ہے ہان چاہتا تو تمہاری فیملی کو کب کا ڈسٹرائی کر سکتا اس سے اچھا یہ ہے کہ تم چپ چپ یہاں پر رہو یا پھر یہاں سے چلی جاؤ پھر یہاں پر میان سے پرامس کر لیتی ہے کہ میں وائدہ کرتی ہوں کہ میں اپنا چھڑی جاؤں گی لیکن پلیز میری فیملی میں سے کسی کو بھی نقصان مت پہنچانا اس کے بعد نے وہ سٹاف اور مینجر ہان اور مومو سے بابی مانگتے ہیں اور مینجر تو اسٹاف کے پر پورا انظام لگا دیتا ہے لیکن ہان کہنے لگتا ہے کہ نہیں میں تم دونوں کو یہاں سے ہمیشہ مشرک کے نکل آ رہا ہوں ساتھ ساتھ وہ اسیسن سے کہتا ہے کہ دیان رکھنا انہیں میری ہی شاپ میں نہیں بانکہ کسی بھی شاپ میں کہیں پر بھی جاپ نہیں ملنے چاہیے اس کے بعد میں یہاں پر ہان مومو کو کہنے لگتا ہے کہ کل سے تمہاری کالیجی سٹار رہے تو میں بولڈگار کو پڑھوں گا جو تمہیں پر ٹیک کر پائیں گے مومو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر یہاں پر وہ جس بیل میں وہ بوبا ٹھیک کا جو کھان ہوتا ہے وہ فیکنے کے لئے چلی جاتی ہے مومو یہاں پر اس کپ کو فیکنے کے لئے جاتی ہے تو وہاں پر زی واپس سے آ جاتا ہے جہاں پر وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ تمہارا حزبن تو بہت ہینسوم لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ مشہ کے لئے ایک اچھی لائف جی ہو اور یہاں پر وہ اس کے ساتھ مستی کرنے لگتا ہے جہاں پر مومو اسے کہتی کہ ابھی کبھی یہاں سے چلے جاؤ ورنے میں تمہیں پیٹ کر لگتوں گی جیسی وہ پیچھے مرتی ہے وہاں پر ہان ہوتا ہے اور وہ اسے پوچھنے لگتا ہے کہ آخر وہ کون تھا مومو اسے کہنے لگتی کوئی نہیں وہ بس میرا فرینڈ تھا ہان بولتا تمہارا فرینڈ لیکن تمہارے پیچھ کا ریلیشن تو کچھ زیادہ ہی لگ رہا تھا پھر یہاں پر مومو کا فون لے لیتا ہے جہاں پر وہ اس کا فون چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مومو اپنا فون واپس لانے کی کوشش کرتی ہے اور ہان پر چلنے لگتی ہے اور کہتی کہ تم میری بات دو پر ذرا سبہ وشواس نہیں کر سکتے ہان کہتے کہ میں کیسے کرلوں تمہارے ایکشن سے تو تمہارے ورڈ میں جلنے رہے مومو اسے بولنے لگتی کہ بس میں تم سے پہلے ہی کہتا کہ تم میری پرائیوٹ لائف میں دکھہندازی نہیں کروگے ہان بولتا کہ ہاں اگر یہ سب ہوگا تو میں کچھ نہیں بول سکتا مومو کہتے کہ مجھے ڈائیوارس چاہیے ہان بولتا کہ ہاں ڈائیوارس تو تمہیں چاہیے ہی ہوگا کیونکہ تمہیں جا کر اس لڑکی کے ساتھ جائنا ہوگا مومو کو یہاں پر گصہ آ جاتا ہے تو تو وہ وہاں سے گصے میں چلی جاتی ہے اور اتنے میں ہی زی کا کول آ جاتا ہے جہاں پر وہ کول ہار پک کرتا ہے اور باب میں زی بولنے لگتا ہے کہ مجھے معاف کر دو کوئی میری وجہ سے بردہ ان لوگ کو کوئی مسٹ انڈرسینڈنگ تو نہیں ہوگی زہان یہاں پر بولنے لگتا ہے کہ میں اس کا حزمین بات کر رہا ہوں پھر زی اسے یہاں پر گریڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز آپ میری اور مومو کے ریلیشن کو مسٹ انڈرسینڈنگ مت سمجھنا کیونکہ ہم دونوں کا ریلیشن بھائی بن جیسا ہے اور میں اس کا چھوٹا بھائی جیسا ہوں مجھے ایک ہیومن ٹرافیکنگ آرگن والے لوگوں نے کرناب کر لیا تھا جہاں پر مومو نے میری جان بچائی تھی تب سے لے کے اب تک میں اسے اپنی بڑی بہن اور سیویر مانتا رہا ہوں پلیز آپ دونوں جھگریے گا مت یہاں برحان کو بہت بڑا لگتا ہے اور داروں سے بہت رگٹ ہوتا ہے کہ اس نے غصے میں آ کر مومو کو کیا کچھ نہیں کہہ دیا اور اب وہ مومو کو منائے گا کیسے مومو یہاں پر بلیک ہوڑی اور ٹرازز میں گھوم رہی ہوتی ہے اور بھولنے لگتی ہے کہ میں نے اس کے پیرو کو ٹھیک کیا اس کے داد جی کو ٹھیک کیا اس کی اتنی مدد کی اور وہ مجھ پر اس طریقے سے شک کر رہا ہے میں تو اسے کبھی نہیں معاف کروں گی میں اسے ابھی کے ابھی کال لگاؤں گے اور کل کی کر جا کر اسے دیواز لے لوں گی یہاں پر پھر اسے یاد آتا ہے کہ وہ تو اپنا فون بھی اس کی پاس شور کر آ گئی ہے اتنے میں یہ ایک لڑکہ سامنے ساتھ ہے جو اسے گینگ سے سمجھ لیتا ہے اور کھیتا ہے کہ تمہیں سلت فائٹ کرنا چاہتے ہو اگر تمہیں سلت فائٹ کروگے اور جیت ہوگے تو تم جو چاہو گے میں تمہیں دوں گا اور یہاں پر وہ مومو کو لڑکا سمجھ بڑا تھا پھر وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں دوسروں ریک گارڈ ہو چاہے جو اسسسن کو کھول کر کب بتانے لگتا ہے کہ یہاں پر دو جن سٹریٹ میں فائٹ کر رہے ہیں کئی اگر مومو یہاں سے جاری ہوگی تو اسے کچھ ہو سکتا ہے پھر وہ میں ہان اور اس کا اسسسن بات کر رہے تھے جہاں پر وہ اسے سب کچھ بتا دیتا ہے تو پھر وہ لوگ اس ایریے میں آ جاتے ہیں اسے دھوننے کے لئے یہاں پر ہان اس مومو کو دیکھتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ لوگ کا کچھ مومو جیسے دکھ رہا تھا اسسسنوں سے کہتا ہے کہ آپ کو سبھی لوگ مومو ہی نظر آ رہے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہوتا کہ وہ انسان انویلیٹی مومو ہی ہوتی ہے پھر وہ جب گھر پہ جاتا ہے تو پھر یہاں پر وہ مومو کو پاتا ہے جہاں پر مومو اپنے بیگز میں سارے سمبان بلکر پیکنگ کر رہی ہوتی ہے ہان یہاں پر آ کر اسے معافی مانگ لگتا ہے اور کہتا ہے کہ پھر یہاں پر چھوڑ کر مجھ سے گلتی ہو گئی ہے مومو یہاں پر کہانے لگتی ہے کہ میں تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم میری بہت سنائیف پر رستیشنز نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ میری بہت سنائیف ہے اور مجھے میرے لیمٹس پتا ہے ہان اسے معافی مانگنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مس انڈرسٹاننگ ہو گئی تھی لیکن یہاں پر مومو اسے بھونے لگتے کہ نہیں یہ میرے فرینڈز تھے کیا میں اپنے فرینڈز بھی نہیں بنا سکتی وہ بھی مجھے تم سے پوچھ کوئی بنانے ہوں گے ہان اسے اپنی ساری گلتیوں کے لیے معافی مانگنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں آگے سے ایسا نہیں ہوگا پھر بھی مومو وہاں سے جانے لگتی ہے جہاں پر ہان اسے بھونے سے حق کر لیتا ہے اور اسے اور بھی زیادہ معافی مانگنے لگتا ہے اور اسے ایک آخری موقع دینے کے لیے کہتا ہے یہاں پر تم مومو کے آنکھوں سے آسے ہویا جاتا ہے پھر وہ سامنے مور کر ہان کو کس کر دیتی ہے ہان اسے پوچھتا ہے کہ کیا ابھی بھی تم جانا چاہتی ہو اور مومو اسے نام بولتی ہے جہاں پر وہ دونوں حق کرنے لگتے ہیں میاں اور زا ہوتے ہیں جو کی ایک مزیکل کامپریشن میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پر شین جو ہوتی ہے وہ سیلو کو پلے کر رہی تھی پھر یہاں پر سبی لوگ اس کے لیے تعریف کرنے لگتے ہیں اور تعلیہ بجاتے ہیں لیکن شین کہنے لگتی ہے لگتا ہے میری سسر کو یہ پرسان نہیں آیا کیونکہ اس نے ابھی بھی ہیڈ فن لے آگا رکھا ہے پھر یہاں پر مومو اپنے ہیڈ فن سکال کر کہنے لگتی ہے کہ تمہارا سیلو پلے کرنا اتنا کچھ خاص نہیں ہے تمہارے بہت ساری چیزیں رانگتی سبی لوگ مومو کو ہی دوشت ہرانے لگتے ہیں پھر مومو یہاں پر انانسر کہتا ہے کہ اب مومو آئے گی جو ہمیں سیلو پلے کر کے بتائے گی پھر مومو جاتی ہے جہاں پر شینو سے ایڈ وائزز دینے لگتی ہے لیکن مومو اسے کہتے ہیں کہ تم خود کا دھانک ہو میرے بارے میں مت سوچو پھر یہاں پر مومو سیلو پلے کرنے لگتی ہے جہاں پر سبی کو اس کا سیلو پلے اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ لوگ اس سے معافی مانگنے لگتے ہیں کیونکہ کچھ سمیں پہلے ہی وہ لوگ اس کا مزاق اڑا رہے تھے اس کے بعد میں یہاں پر ایک انسان ہوتا ہے جو مومو برواہ کرنے والا تھا لیکن اتنے میں اس کے زم ہان آ جاتا ہے جو اس کی جان بچا لیتا ہے فی یہاں پر ہان ہسپیٹر میں ہوتا ہے اور مومو اسے کہانے لگتی ہے کہ تم کیا تھوڑا سے پاگل ہو مجھے اتنا کچھ نہیں ہو پاتا لیکن تم اپنے زم جو کیوں پر کیوں لگا رہے ہو ہان اسے بولنے لگتا ہے کہ مجھے نئے چاہیے کہ تم ایک ذرا سے بھی خر ہو جائے وہ یہاں پر مومو کا دل پھر کر جاتا ہے اور واپس سے ہم ابھی لوگ اس آڈیٹوری میں چلے جاتے ہیں جہاں پر انانسروں نے بتانے لگتا ہے کہ لانسٹیم جو گھٹنا گھٹت ہوئی اس فنجل سے ہم ونر کو انانس نکف ہے لیکن آج ہمارے جج اس ونر کو انانس کریں گے اور یہاں کا جج سٹیج پر چلا جاتا ہے جہاں پر سبھی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ پرائز ملے گا مومو کو لیکن اپنے آپ شین چلی جاتے ہیں سٹیج پر اور سب اسے تھانکی بھونے لگتی ہے وہ جج شین سے بھونے لگتا ہے کہ تم آخر اوپر کیو آئی ہو میں نے تو فنجل انانس نہیں کیا شین کہتی کہ میں تمہاری کلاس میں ٹو تو اویسی بات ہے تم ہی مجھے ونر بلاوگے لیکن وہ اسے واپس بھیجیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نہیں بلکہ مومو یہاں کی بینر ہے اور سبھی لوگ یہاں پر مومو کو پریز کرنے لگتے ہیں اس کے بعد میں شین چلی جاتی ہے مومو سے معافے مانگنے کے لئے اور کہتا ہے کہ پھلیز میری جان بچھا لو ڈیٹ میری شادی زبر تستی ایک اور مین کے ساتھ کروا رہے ہیں مومو سے یاد لاتی ہے کہ میری بھی شادی چک اسی طرح جیسے ہوئی تھی تب بھی میں تم سے مدد مانگ رہی تھی لیکن تم میرا ساتھ لینے کے بدلے اپنے پرنس کا ساتھ لے دیتی تو یہ تمہارے ساتھ تو کرما ہو رہا ہے اور تمہیں تمہارے کرموں کا فن مل رہا ہے تو مزے سے اسے لے لو مومو اور ہان واپس گھر پر آتے ہیں جہاں پر وہ دونپال رومانٹک موڈ میں ہوتے ہیں اور ہان اسے کس کرنے جارا تھا لیکن مومو یہاں پر نہ آنے کے بانے چلی جاتی ہے پھر بانے وہ اپنے کپروں کو بھول گئی تھی تو پھر وہ ہان سے کپریں مانگنے لگتی ہے اور ہان جان بچکیوں سے دور کیا اور کچھ رہتا ہے اور وہ دونپال پینٹ پر گر جاتے ہیں پھر بانے ہان اسے کس کرنے جاتا ہے لیکن مومو یہاں پر بہت گھر آ رہی تھی تو ہان اسے اس کے کپر دی دیتا ہے پھر بانے ہم یہاں پر مومو کو دیکھتے ہیں جو رات کے سمیں نکل گئی ہوتی ہیں اپنے اڈے پر اور اس کا اڈا ایک باکسنگ کا چین ہوتا ہے جہاں پر کئی سارے لوگ ہوتے ہیں تو یہاں پر وہ باکسنگ کا مائچ بھی کرتی ہے جہاں پر وہ جیت جاتی ہے یہاں پر سبی میں سے خالی زی کو بتا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی ہے لیکن باقیوں کو لگتا ہے کہ وہ لڑکا ہے اور یہاں پر مومو کا نام مسٹر ایم کی نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر تمہان کے اسیسنگ کو بھی دیکھتے جو مسٹر ایم کو جھن رہا تھا مومو یہاں پر سمجھ جاتی ہے کہ یہ مجھے لینے کیلئے ہے تو وہ وہاں سے بھانگنے لگتی ہے لیکن اس کازل سنو سے بھئی چلا کیسے پکڑ لیتا ہے پھر بھی وہ اسے پیچھے چھو کر آکے بھاگ کر ٹیرس سے چھوڑی جاتی ہے اور ٹیرس پر کوئی آن نہیں بلکہ ہان ہی ہوتا ہے جہاں پر بانڈ گارڈ آتے ہیں اور مومو کو گرفتار کر لیتے ہیں اور ہان کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری وائف کی بانڈ گارڈ بنو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں جو چاہیے میں دینے کے لئے ریڈی ہو اس کے بعد ہم نے وہ اسے اپنے گھر پر لک کر دیتا ہے جہاں پر مومو اس کا دروازہ کھول کر اپنے روم میں بھاگ جاتی ہے ہان اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنے کال کی وہ بھی تمہیں میرا کال پر اتنے کیا مومو یہاں پر بہار نمار کر کہنے لگتی ہے کہ ایکچھلی میں نہ ہا رہی تھی پھر اسیسن آکر بول نہیں لگتا ہے کہ وہ مستر ایم تو یہاں سے بھاگ چکا ہے ہان سبھی کو اسے جوڑنے کے لئے بھیج دیتا ہے دوسرا یہاں پر مومو جا رہی ہوتی ہے جہاں پر ہان کو شک جاتا ہے تو پھر اس سے وہ پوچھنے لگتا ہے مومو یہاں پر روتے ہو اسے ساری سچائے بتا دیتی ہیں ہان اسے کہتا ہے کہ اس میں کیا ہوا اگر بس اتنی سی بات ہی تو تم مجھے بتا سکتی تھی میں تمہارے ار ورلڈ والے سیکریٹ کو کسی کے بھی کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا اور تم ہمیشہ سیف رہوگی یہ چیز کا مجھے بہت اچھا لگے گا اس کے بعد میں یہاں پر مومو اور وہ سبھی لوگ ایک رسٹر میں چال لے جاتے ہیں جہاں پر مومو اپنے پیرنس کو دیکھتی ہے اور اس کے پیرنس کے ساتھ میں بھی مطلب پر جگرنے لگتے ہیں پھر یہاں پر وہ آنٹے کی پاس وہ نیکلیس ہوتی ہے جو اس مینجر کو دیکھے بولنے لگتی ہے کہ وہی وہ نیکلیس ہے جو میری بیٹی کو بلانگ کرتا ہے اور اس لڑکی نے چڑھا لیا تھا وہاں کا مینجر جو ہوتا ہے زاؤ تھا تو وہ اسے کہہنے لگتا ہے کیا یہ نیکلیس آپ کی بیٹی کا ہے پھر باب نے وہ اس بیٹی سے موچ ساج کرنے لگتا ہے جہاں پر مومو ان کا پیچھا چھوڑاتے ہوئے چلی جاتی ہے پھر یہاں پر مینجر گصہ میں آ جاتا ہے اور زاؤن سبھی کو بولتا ہے کہ کیا میں تم لوگوں کو پاگل لگتا ہو اس نیکلیس کی پیچھے صاف صاف لکھا ہوا ہے یہ کس کا ہے اور یہ نیکلیس میری بہن کو بلانگ کرتا ہے جو کی شین بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے سارے سوالوں کا جواب کلت دیا ہے اس کی باب نے وہ جلا جاتا ہے ہان کی گھر پہ اور جہاں تھی وہ نیکلیس کو دینے لگتا ہے میاں کو مومو کو اور تو اور وہ اسے معاف مانگنے لگتا ہے کہ میں تمہیں پرچانا نہیں مجھے معاف کر دو ہان کہتا ہے کہ ہمیں دیانے ٹیس کروانے نہ چاہیے اس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ تم دونوں بھائی بہن ہو یا پھر نہیں اور دیانے ٹیس میں سم کچھ سامنے آ جاتا ہے کہ یہ دونوں تو پہلے سے ہی بھائی بہن ہیں پھر یہاں پر وہ بہت کچھ ہوتی ہے وہ اسے کہتا تو ہے کہ تم میرے گھر چل سکتی ہو لیکن مومو اسے سمجھانے لگتی ہے کہ میری شادی آلیڈی ہو چکی ہے تو پھر میں یہاں پر زیادہ رہنا پسند کروں گی لیکن میں تم سے ملنے سر رہا کروں گی پھر یہاں پر سبی کے سامنے ہان اسے پر پوس کر دیتا ہے اور اس کے بعد میں ہم سیدھا ان کی ویڈنگ کا سین دیکھ لیتے ہیں جہاں پر اس کا بھائی زاو آ جاتا ہے اور بڑی گسی میں وہ ہان سے کہنے لگتا ہے کہ دیان لگنا اگر میری بہن کو کبھی بھی کوئی بترکلیف پہنچی تو تم اس دنیا سے ہی اٹھ جاؤ گے ہان گھبراتے ہوئے کہتا ہے کہ تم مجھے جھلاو مت اور میں تمہاری بہن سے پیان کرتا ہوں پھر یہاں پر سکوکو کیس کرنے بھولتا ہے جہاں پر سب ہی لوگوں نے چیئر اپ کرنے لگتے وہ دونوں پھر یہاں پر کیس کرنے لگتے اور اسی سین کے ساتھ یہ مووی یہی پر کرتے ہو جاتی ہے